جی ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ میں آج اس وقت آئی ہوں لیکیو پارج جہاں پہ برڈز آئیوری ہے اور میں نے سوچا آپ کو یہاں کا وزیٹ بھی کرائے جائے اور دکھایا جائے شور بیک گراؤنڈ میں بہت زیادہ ہے درستہ مجھے تھوڑا سا اس کو میوٹ کرنا پڑا ہے کافی زیادہ برڈز نے بھی شور مچایا تھا اور لوگ بھی بہت زیادہ تھے درستہ شور بھی بہت زیادہ تھا یہاں پہ تو اس کے بیک گراؤنڈ کے جتنے بھی آوازیں تھیں مجھے میوٹ کرنا پڑا ہے یہ دیکھئے گا ڈیفرنٹ برڈز ہیں یہاں پہ اور آپ کو یہاں پہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام تر مخلوق نظر آتی ہے اور مجھے یہ برڈز آئیوری کی ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں تمام تر برڈز کو وہی ماحول دیا گیا ہوتا ہے کہ جس طرح ان کا نیچرل ماحول ہوتا ہے اور اوپن یہ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے لئے اتنی سپیس کافی اتنا بڑا ایوری ہے کہ ایک پاکستان میں اتنا بڑا ایوری کسی کہیں پہ بھی نہیں ہوگا جتنے یہ لیک فیو میں بنایا گیا ہے اس وقت یہ مہور میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ ہم ان کو پاپکونز دے رہے تھے جو اللاؤڈ ہیں اندر ان کو کھلانا وہ دیتے ہیں ہمیں تو دروائے سے جب اندر آ رہے ہوتے تو ہم لوگ پرچیس کر لیتے ہیں پھر وہ لینے کے بعد ان کو پاپکونز سر کی چیزیں دیتے ہیں تو پھر یہ مانگتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھ ہے رہتے ہیں بہت فرنڈلی ہوتے ہیں تو اس میں جتنے بھی برڈز ہیں وہ سارک سارے ہیں بھی بہت فرنڈلی کیونکہ ہیومن کے ساتھ ہو رہتے ہیں ڈیلی یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیومن کے ساتھ اٹیج بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہوتا سیسے کچھ پرڈز کو جو انہوں نے کیج میں رکھا ہوا ہے یا سائٹ پہ رکھا ہوا ہے ان کی وجوہات جسٹ یہ ہیں کہ یا تو وہ بیمار ہیں یا وہ چھوٹے بچے ہیں تو وہ کہیں ان کو کوئی زخمی نہ کر لے تو یہ دیکھئے آپ کو مختلف قسم کے پرندے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس سے بہترین جگہ میرے خیال سے کوئی اور نہیں ہے جہاں پہ جو لوگ برڈز کو اور آنیملز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو یہ اس کا پورا بیو دیکھئے گا یہاں سے اور یہ سابنے جو ہے بدھوں کی جگہ ہے یہاں پہ بدھے پانی میں اسی شور مچا رہی ہوتی ہیں کھیل رہی ہوتی ہیں بڑے شوق سے اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت صفائی رکھی ہوئی ہے صاف سترہ ماہول دیا ہوئے گندی کی بلکل بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گند ہوگا بہت بلکل بھی گند نہیں ہے اور صاف سترہ ماہول آپ دیکھ سکتے ہیں پرندوں کے لیے انہوں نے سارے درختوں میں ان کے لیے نیسٹ بنائی ہوئی ہیں گھونسلے جو ہوتے ہیں تو بہت سارے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بڑے شوق سے ارام سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈر نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی انسان آرہے وہ میں لقصان نہیں پہنچائیں گے تو یہ اوپر سے برج ہے اوپر پہ برج پہ جاتے ہوئے میں آپ کو یہ ویو دیکھا رہی ہوں سامنے اور یہ دیکھیں سارے درخت بھرا ہوئے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت فاقتہ بیٹھی ہوئی ہے ان میں اور سامنے سے میں آپ کو لوپ برڈز بھی دکھا دیتے ہوئے دیکھیں سارے مزے سے بیٹھے ہوئے فرنڈز کی طرح دیکھیں جوڑا ہے پورا سامنے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں تو ان کا کلر اتنا خوبصورت ہے کہ درخت میں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں بیٹھے ہوئے مفضاء کا موسم ہے تو پتے میرا کافی جھڑے ہوئے ہیں اس لئے درخت سرسبز نہیں ہے جب سرسبز ہو جاتے ہیں تو اتنا یہ نظر بھی نہیں آ رہی ہوتے ہم دکھے اندر طرف ہوتے ہیں اب نیچے یہ بدخوں کو دیکھ رہی ہوں اوپر سے میں پوپون پھینک رہی ہوں تو وہ یہاں پر فوراں آ گئی ہے یہ جی ان بدخوں کو دیکھیں ان کو پھینکیں گے ان کو پوپون پھینکیں گے دیکھیں کس طرح کھاتی ہیں مجھے سے دیکھیں شور مچا دیا ہے پانی میں بلکل صاف ستھ رہا ہے ان کا اچھا ماحول دیا ہوا ان کو دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کہ بھوٹر بھی بیٹھے ہوئے انتھیر سارے ان کا بھوٹر کے بچے بھی ہیں تو بہت کیوٹ کیوٹ چوٹوں کافی ہلتی ہیں لیکن ان کو خراب اچھا دی جا رہی ہے تو وہ ہلتی ہیں یہاں سے اوپر سے میں نیچے پھینک رہی ہیں اب نگرہ بیک روم میں بھی آواز رہے دے رہی ہوگی ان کی شور کی دیکھیں ایسے اوپر سے پھینک رہی ہم تو دیکھیں رہا ہوں ان کی اکثر اوپر درختوں میں بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں سامنے سے دیکھتے جائیے کہ میں پورا بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ایسے سے پرندے ہیں ان کے تو میں نہم بھی نہیں پتا ہے اور میں اکثر ایسے جوگوں پر آکے بڑی حرام جاتا ہوں کہ اللہ اس کا طرح خوبصورتی سے اپنے اس مخلوق کو برایا ہے کہ ہم انسان ان رنگوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتے ہیں اس کے طرح سے ان میں خوبصورتی سے ان میں رنگوں کو بھرا گیا ہے اور کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے ساری اللہ کی نیچر ہے ان جگہ پر زیادہ تو وہی لوگ انجوائی کرتے ہیں جو پرندے وغیرہ کو پسند کرتے ہوں اور اس طرح سے انیملز کو بچے بارے ان جگہ پر شوق سے جاتے ہیں انجوائی بھی کرتے ہیں بچوں کے لیے ایک نیو آپ کو پتائے کہ چیز ہے یہ ایک نئی جگہ ہے اور ان کو یہاں پر لرننگ کا بہت موقع ملتا ہے سامنے دیکھیں ایک پونی ہے یہ لیک ویو میں باہر سے ہی باہر سے جب آپ آتے ہیں تو باہر سے بھی آپ اس کو بیو دے سکتے ہیں آگے یہاں پر واک ہوئے ہیں مجھے اوڑی سے تھوڑا ڈل لگ رہا تھا اس میں تھوڑا سے اس کا بیو لیا ہے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں آسٹریلین برڈز ہیں یہ بھی ایک جگہ پر سارے کھٹے ہوئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے سامنے دیکھیں ان کی جو نیسٹ ہے میرے نیسٹ بہت پسند ہے یہ بڑی ترطیب سے بیٹھے میں سارے ہیں جیسے پینٹنگ ہو وال پینٹنگ ہو وال پینٹنگ پینٹنگ پر بیٹھے ہوئے ہو یہ سارے بدکھوں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے پانی وغیرہ مور کو دیکھیں اس طرح پر پھلا کے کھڑا ہے اور یہ پھر سے یہاں پر پونیز کھڑی ہیں پونی کو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے بڑے سچ سا جاگانور ہے بزی کی جگہ پر کھڑا گی جاتا ہے وہاں میرا فیوریٹ ہے یہ بہت ساتا پسند ہے کہ پاس سے گزرتے پر شور کر رہے تھے کہ کھانے کو دو ہمیں بھی کچھ زور لگا رہے تھے کہ دے دو ہمیں بھی کچھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس کو دیکھیں کتنا شور کر رہا ہے اس کے پاس میں جا کے پھر میں نے اس کو کچھ دیا کھانے کو تو خوش ہو گیا چک ہو گیا جو کھلا رہے تھے اس وقت کافی شور مچا رہا تھا یہاں سے یہ دیکھیں سامنے پرندے مختلف ہیں یہ دیکھیں ایک ایسا پرندہ ہے مرگی لگ رہی ہے چھوٹی چھوٹی کبوتر ہے اور اس کے علاوہ فاختہ وغیرہ ہے یہ مور خوبصو آج کا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ